کہ سب سے پہلے ہمارے اسلامی اخلاق اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے یہاں پہ تضحیق ہو رہی ہے اس موقع نینے کے سامنے جو ہوتل ہے ہمارے عدالت عالیہ کے بالمقابل جو ہوتل ہے اس کا نام ہے سرینہ ہوتل شاید اس کے مالک کا تعلق بھی اسلام سے نہ ہو میرے معلومات کے مطابق وہ اسماعیلی پر کیسے تعلق رکھتا ہے دو دنوں سے یہاں پہ سر عام ایک بے حیاء عورت جس کا نام ہے حریم شاہ ہمارے ذمہ دار مناسب پہ بعض حضرات کے توسط سے اور ان کے اشرباد کے توسط سے یہاں پہ عیاشی کر رہی ہے زینہ کاری کر رہی ہے بالکل موقع نینہ کے نا کے نیچے عدالت عالیہ کے نا کے نیچے برہنہ ہو کر نہا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ تمام جوان مرد عورتیں اس کے تصاویر دیکھ رہے ہیں تو جنابِ اس فکر ہم اس پہ خاموش رہے ہیں یہ تمام عراقینی ممبران اسمبلی پھاک جس کا تعلق جس بھی قبلے اور قوم سے ہے اور جس کا تعلق جس بھی سنف سے ہے دنیش بھی کہہ رہا ہے اگر دنیش اسلام کے قوانین کا اور مملکت کے قوانین کا احترام نہ کرتا ہو تو پھر اس کا مال اور خون اس طرح محفوظ نہیں ہوگا جس طرح آج ہے میرے خیال سے مولی صاحب کاروائی کافی رہتی ہے کاروائی کی طرف آتے ہیں اور ایسے کسی کے اوپر رہے سے اتنا بڑا میرے خیال سے اجزام نگانا بناسب بھی نہیں ہے تو اما نے وہ جسی نام پہ لیا ہے کہ میں اسمبلی میں اسلام کے لیے بولوں گا مسلمانوں کے لیے بولوں گا اسلامی اقدار کو احیاء بخشنے کے لیے بولوں گا میرے یہاں آنے کا اگر یہ مقصد نہ ہو تو میرا یہاں آنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے عرض یہ ہے کہ اسلام قاتل کو پانسی پہ چڑھانا چاہیے شرابی کو درے لگانا چاہیے راشی کے ہاتھ کو بکر لینا چاہیے اور سدھ خوری پہ بندش ہونا چاہیے اخلاق کیا سے آری حرکات اور سکنات پہ پابندی لگانا چاہیے شکریہ مولی صاحب کاروائی کی طرف آتے ہیں کاروائی کرافی زیادہ رہے ہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے اسمبلی کے عراقین خوامرد ہے یا عورت اخلیت سے تعلق ہے یا مسلمان سب سے یہ پاس کرانا چاہتا ہوں کہ اس اس بیہائی اور اخلاق سوز حرکات کا مرکز جو سرینہ ہوتل ہے اس کو بند کر دینا چاہیے اور اس باعشہ کو یہاں سب سے پوری طور پر نکال دینا چاہیے قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقات الحمید ومن لم يحكم بما انزل الله فولئك هم الكافرون وفي آیات آخر ومن لم يحكم بما انزل الله فولئك هم الظالمون وفی آیات آخر ومن لم يحكم بما انزل الله فولئك هم الظالمون جنابی سپیکر میں آپ کا توجہ اور پوری ایوان کا توجہ ایک اہم دینی اسلامی مذہبی اور ہماری روایتی مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ایوان اس میں روز باس ہو رہی ہے کہ یہ اتنے پیسے کہاں چلے گئے پلان زیادہ لے گئے اور پلان کو کم ملے چونکہ یہ ایوان قانون سازی کے حوالے سے پرائز انجام دیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسمبلی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکا گیا ہے اور ہمارے اسمبلی کے حال کے دروازے پہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا پاکستان ایک اسلامی پلاہی ریاست ہے اس میں کوئی شک نہیں بانی پاکستان اور پاکستان کی آزادی کے تحریک چلانے والے اس بنیاد پہ پاکستان کے لیے تحریک چلا رہے تھے کہ ہمیں ایک خطہ ملے جس میں اسلام کا دین نافذ ہو باؤ اخلاقی ہو یا معاشی سیاسی ہو یا معاشرتی جس بھی حوالے سے ہو یہاں قرآن کا نفاظ اور اسلام کا نفاظ دنیش بائی نے جو قرارداد فیش کیا کہ اقلیتوں کو اس مملکت میں آزادی ہونا چاہیے اور اسلام کا حوالہ دیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کو پڑھتا ہوں کہ اقلیتوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دماؤہم کا دماؤنا اموالہم کا اموالنا غیر مسلم اقلیت اس کا مال اور خون اس طرح ہے جیسے کسی مسلم شخص کا لیکن اس کے ساتھ ایک سرط بھی ہے کہ وہ غیر مسلم مملکت کے قانون کا احترام کرتا ہو اور مسلمانوں کے مملکت کے آئین اور تمام انتظامی امور کا خیال رکھتا ہو چونکہ یہ مملکت ایک اسلامی مملکت ہے اقلیتوں کے شراب کی لیسنس پہ ہمارے مسلمان جوانوں کو اور مسلمانوں کو شراب سے پھلائی کیا جاتا رہا ہے جہاں پہ اقلیت نہیں ہے ہمارے علاقے مسلم باہ ہو کچلا ہو کویٹا ہو پلوچ ہو پٹان ہو سب مسلمان ہونے کے باوجود وہ شراب ان لوگوں کے وائز تھے ان کی لیسنس پہ سیپلائی کر کے خوزدار میں بھی پیتے ہیں جوب میں بھی پیتے ہیں اور چمن میں بھی پیتے ہیں مولی صاحب بات تو رہی مختصر کر دیکھیں تو عرض یہ ہے پوائنٹ آف آرڈر پر اتنی لمبی بات نہیں ہوتی بس مختصر کرنے کے عرض یہ ہے